اور اب ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں انیل دیش مک پرورتن دیش شالے کے دفتر پہنچے ہیں مہاراشت کے پوروگریہ منتری میں اپنے بیان درج کروانے پہنچے ہیں ساتھ میں ان کے وکیل اندرپال سنگھ بھی موجود ہیں جی ہاں اس سمیں کی بڑی خبر انیل دیش مک پرورتن دیش شالے پہنچے ہیں آج انہیں اپنے بیان درج کرانے ہیں بہت مہتوپون ہوگا دیکھنا کہ اکر ان کے بیان وہ کیا دیتے ہیں اور کیا بیان ان کے درج ہوتے ہیں سنگھ بھی موجود ہیں پچھلے کافی سمیں سے ہم لگاتار دیکھ رہے تھے کہ انیل دیش مک کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی تھی شیوانی میری سہیو کی زیادہ جوانکاری کے ساتھ میں ہے شیوانی کیا اپ ڈیٹ ہے شیوانی کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہے تھے انیل دیش مک اپنے وکیل اندرپار کے ساتھ بہت چکے ہیں جہاں پر وہ سرینڈر کرنے والے ہیں اس کے پہلے پانچ سمن لگاتاروں کو بیٹے گئے تھے جو انہوں نے خارج کیا کچھ دن دو دنوں کے پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ مومبائی کے اچھے نیالائے میں انہوں نے ایک یادتی کا دائر کی تھی جس میں انہوں نے ان کے خلاف ایڈی دوارہ جاری کی کہ سبھی سمنز کو خارج کرنے کی ریکویٹس کی تھی لیکن اسے بومبائی ہائی پورٹ نے سیدھے سے ریجیکٹ کر دیا جس کے بعد ان کا یہ پہلا قدم ہوگا آپ کو بتاتے کہ آخری بار 19 جولائی کا وہ وقت تھا جہاں پر آلینز دیش مک کو میڈیا کے کیمراز پر کیا گیا تھا جس کے بعد اب لگاتار لاپتہ ہونے کے بعد اتنے لمبے وقت سے وہ کسی سمپرک میں نہیں تھے سیدھے سیدھے ایڈی اپسر اپنے بلکل یہ بہت بڑی بات ہوگی شیوانی کی ابھی تک یہ جانکاری تھی کہ بیان درش کرائیں لیکن آپ بتا رہی ہے کہ آج انہیل دیش مک سرینڈر کر دیں گے یہ کہا جائے جب اس پورے معاملے میں ایک شخص کی گرفتاری ہوئی اس کے بات میں انہیل دیش مک بھی سمجھ رہے تھے مشکل بڑے گی آج وہ سرینڈر کر رہے بلکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتا ہے پرمیر سنگھ دوارا جو سو کروڑ کی وسیلی کا لیٹر آیا تھا اس کے بعد پرمیر سنگھ بھی گائب ہے اور اسی بیچ میں اب جب نون بیلیبل وارنٹ ان کے خلاف تھانے کو دوارا ایشو ہوا ہے اس کے بعد انہیل دیش مک سمجھ آ رہے ہیں سبھی کے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نظر میں رکھنے کے لیے کیونکہ اب تک انہیل دیش مک کہاں ہے مہاراشت میں ہے مہاراشت کے باہر کہیں گئے ہیں اپنے نہ ہی وہ لیگل ہاؤس میں رہ رہے ہیں ان کی پرائیوٹ پروپٹی میں رہ رہے تھے اس کے لئے کئی سارے سوال کھڑے ہوئے تھے لیکن اب جب وہ سرینڈر کر رہے ہیں تو اس میں یہ جاننا ہوگا کہ آخر ان کے سرینڈر کرنے کی وجہ کیا ہے اتنے لمبے وقت تک انہوں نے سمنز کا جواب خدا کر کیوں نہیں دیا چاندیول کمیشن کے سمجھ بھی وہ پرسکت نہیں ہوئے تھے جس کے بعد آپ ان کا جو سٹیٹمنٹ آئے گا وہ پرمبیر سنگھ کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں اہم کھلا سے کر سکتا ہے